بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتم من لسانی افقہ قولی ہم تاریخ اسلام میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان پڑھ رہے ہیں اور آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے سن چار ہجری کے ابتدائی تین واقعات اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اپنی عادت کے مطابق پچھلے سبق کی دوہرائی کریں گے کہ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا تو ہمارا گزشتہ سبق کا عنوان تھا سن تین ہجری کے کچھ متفرق واقعات ان واقعات کے اندر ہم نے پڑھا کہ غزوہ حمراء الاسد کے بعد ابو عزہ شاعر کو مسلمانوں نے پکڑا اور اس کی گستاخیوں کی اسے سزا دی پھر ہم نے یہ پڑھا کہ سن تین ہجری کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سائب زادی حضرت حفظہ بنت عمر رضی اللہ عنہ سے شادی فرمائی پھر اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ سے بھی شادی فرمائی اور یہی سن تین ہجری وہ سال ہے جس میں حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ہاں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی پیدائش ہوئی اور اسی سال قرآن مجید میں وراست کا قانون نازل ہوا اور یہی وہ سال ہے جس کے اندر شراب حرام ہوئی اور اس کے حرمت بتدریج یعنی رفتہ رفتہ تھی تو اس طریقے سے یہ ہمارا سبق مکمل ہوا اور آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا عنوان ہے سن چار ہجری کے ابتدائی تین واقعات در حقیقت یہ واقعات جو ہیں یہ قبائلیوں کے کچھ اقدامات ہیں جو عرب بددو مدینہ کے اطراف و کنار میں ادھر ادھر رہ رہے تھے انہوں نے کچھ جسارتیں کی تھی جس کا جواب دینے کے لئے مسلمان آگے بڑھے تو یہ تین واقعات آج کے درس میں ہم پڑھیں گے سب سے پہلا جو ہمارا درس ہے وہ سریعہ عبداللہ بن عبدالعصد رضی اللہ عنہ ہے سریعہ کے حوالے سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ وہ مہم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کی سربراہی میں بھیجی ہو تو یہ مہم حضرت عبداللہ بن عبدالعصد مخزومی رضی اللہ عنہ کی سربراہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی تھی نیا سال شروع ہو چکا تھا اور اس کا محرم کا مہینہ تھا سنچار ہجری تھی اس وقت حضور عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاعات ملی کہ قبیلہ بن عصد کچھ جسارتیں کر رہا ہے کچھ اقدامات وغیرہ کر رہا ہے لوگوں کو اکھٹے کر رہا ہے اور اس کی تیاریوں میں یہ حدف بھی شامل ہے کہ مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور اس کی وہ بھرپور منصوبہ بندی اور تیاریاں وغیرہ کر چکا ہے جب یہ اطلاعات مدینہ منورہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاریاں کرنا شروع کر دیں اور صحابہ کرام میں سے حضرت عبداللہ بن عبدالعصد مخزومی رضی اللہ علیہ وسلم کو یہ مہین سوپی اور ان کی اس حوالے سے تشکیل فرمائی حضرت عبداللہ بن عبدالعصد رضی اللہ علیہ وسلم کی نیت ابو سلمہ ہے ابو سلمہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس دیگر صحابہ کی بھی تشکیل فرمائی کہ جائیں اور اس مہم کو دیکھیں یہ مسلمان لشکر وادی قطن کی طرف روانہ ہوا جہاں یہ عبدالعصد والے قبائل موجود تھے جب دشمنوں نے دیکھا کہ اسلام کے سپہ سالار اور اسلام کے شیر ان کے طرف آ رہے ہیں تو انہوں نے بھاگنے میں یافیت جانی اور انہوں نے فوراں سے رائے فرار اختیار کی یوں مسلمان اس غزوے میں اس سریعے میں گویا کامیاب اور کامران رہے وہاں پر دشمن کے اونٹ اور بکریاں وغیرہ تھے جن کو مسلمانوں نے غنیمت کے طور پر وصول کیا اور یوں مسلمان دس روز کے بعد اپنی اس مہم سے بخیر و عافیت واپس آئے جبکہ مسلمانوں کا جو دشمن تھا وہ مکمل طور پر مرعوب ہو چکا تھا اور جو اس نے الٹے سیدھے ازائم بنا رکھے تھے مدینہ پر اقدام وغیرہ کرنے کا سوچا ہوا تھا لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے رہا تھا یہ سارے کے سارے خطرات جو تھے یک لخت سارے کے سارے ختم ہو گئے اور یہ یوں خطرہ ٹل گیا تو سن چار ہجری کا یہ پہلا واقعہ تھا جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائی اور دشمن پر انہیں غالب کیا اسی طرح سے قبائلیوں کا اقدام سن چار ہجری میں ایک مرتبہ پھر ہوا اور اس کو سر کرنے کے لئے اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عبداللہ بن عناس رضی اللہ عنہ کی تشکیل ہوئی یہ بھی محرم کے مہینے میں واقعہ پیش آیا تھا سن چار ہجری تھی پتہ یہ چلا کہ قبیلہ حزیل اور لحیان یہ تیاریاں کرنا ہیں مدینہ پر اقدامات کرنا چاہ رہے ہیں مسلمانوں سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کے لئے انہوں نے بڑی تیاریاں بھی کر رکھی ہیں خود بھی تیار ہو رہے ہیں ادھر ادھر کے اطراف و کنار کے عربوں کو بھی بددوں کو بھی تیار کر رہے ہیں اور لشکر کے لشکر اپنے ساتھ ملائے ہوئے ہیں یوں یہ ساری کی ساری اطلاعات جب مدینہ مرورہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کرنا شروع کر دی اور اس کی تیاری کے اندرے صرف حضرت عبداللہ بن عونیس رضی اللہ عنہ کو یہ مہم سوپی یہ جو قبائلیوں کے سردار تھے حزیل اور لحیان کے اس کا جو سب سے سرغنہ قسم کا شخص تھا اس کا نام تھا سفیان بن خالد بن نبی یہ سب لوگوں کو جمع کر رہا تھا سفیان بن خالد انتہائی کٹر قسم کا دشمن تھا اور کہا جاتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کا بھی مرتقب تھا اور اس طرح سے انہوں نے حزیلیوں نے لحیانیوں نے وادی عورنہ میں قیام کیا ہوا تھا اس کو مرکز بنا کر اپنے لوگوں کو وہاں جمع کر رہے تھے اس کا جواب دینے کے لیے اس سارے کے سارے معاملات کو کنٹرول کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلے عبداللہ بن عنیس رضی اللہ تعالی کی تشکیل کی صرف ایک صحابی کے حوالے یہ پوری مہم کی کہ جاؤ اور اس جا کر دشمن کا کام تمام کرو تاکہ اس تقریح کے کہا یہ معاملہ نہ ہو لوگوں کا اقدام نہ ہو لوگوں کی اس طرح کی جسارتیں نہ بڑیں حضرت عبداللہ بن عنیس رضی اللہ تعالی کو جیسے یہ مہم ملی تو انہوں نے فوراں سے دشمن کے علاقوں کی طرف روانگی کی اور دشمن کے احوال جاننا شروع کر دیئے دشمن کے جو سرد سے بڑے سردار تھے سفیان بن خالد ان سے جا کر ملا اور ان کو کہا کہ میرا یہ خیال ہے میں نے سنا ہے ایسا کہ تم اس اس طرح کے لشکر تیار کر رہے ہو تو سفیان بن خالد نے بڑے زبردست انداز سے اور بڑا چڑھا کر بات کو کیا اور کہا کہ ہاں میں تو بڑے قسم کے لشکر جمع کر رہا ہوں اور یہ اس طریقے سے میں مدینہ پر حملہ کرنے والا ہوں یہ خونی ازائم دیکھ کر حضرت عبداللہ بن عنایس رضی اللہ عنہ کو مزید مہم کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور پھر جب سب لوگ سو گئے تو حضرت عبداللہ بن عنایس رضی اللہ عنہ وہی رکے اور رات و رات سفیان بن خالد بن نبیح کا کام تمام کیا اور اس طریقے سے اس کو قتل کر کے حضرت عبداللہ بن عنایس نے گویا اپنی یہ مہم مکمل کر دی اور پھر حضرت عبداللہ بن عنایس نے واپس مدینہ منورہ کا رخ لیا اور جب عبداللہ بن عنایس وہاں سے نکلے تو ان کے لوگوں نے حضیلیوں نے لحیانیوں نے حضرت عبداللہ بن عنایس کا تعاقب بھی کیا لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص مدد و نصرت جگہ جگہ پر حضرت عبداللہ بن عنایس کے ساتھ شامل حال رہی یہاں تک کہ یہ امن امان کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے جب حضرت عبداللہ بن عنایس مدینہ پہنچ گئے تو وہاں دشمنوں نے جو کچھ ارادے کر رکھے تھے لشکر جمع کر رہے تھے وہ بھی گویا بلکل تھنڈے پڑ گئے اور ان کے سارے ارادوں پر عوث پڑ گئی اور وہ سمجھ گئے کہ مسلمان کسی طور پر غافل نہیں وہ اتنی دور بیٹھے بھی ہمارے خلاف اقدام کر سکتے ہیں اور اس طرح کی کاروائی بھی ضرورت پڑھنے پر انجام دی جا سکتی ہے تو اس طرح سے یہ دوسرا معاملہ بھی کنٹرول ہو گیا پھر اس کے بعد ایک تیسرا واقعہ جو قبائلیوں کے طرف سے ہوا جو درحقیقت ان دونوں سابقہ واقعہ سے زیادہ خطرناک تھا یہ پیش آیا جس واقعہ کو واقعہ رجی کہا جاتا ہے واقعہ رجی سن چار ہجری ماہ محرم میں پیش آیا درحقیقت بات یہ تھی کہ عزل اور کارا یہ کچھ قبائل تھے دون قبائل تھے جو مدینہ منورہ میں آئے اور اپنے اسلام کا اظہار کیا یعنی لوگوں کو یہ بتایا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور اب ہم ہمارے پورے کے پورے قبائل ہیں پورا عزل کا قبیلہ ہے پورا قارا کا قبیلہ ہے لہذا انہیں دین سکھانے کے لئے ہمیں ایک معلم کی ضرورت ہے جو ہماری طرف بھیج دی جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طلب کو دیکھتے ہوئے دس معلمین قرآن ان کے طرف بھیجے جنہوں قرآن اعظام کہا جاتا تھا قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ ان حضرات کو یاد تھا تو ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حضرات کی تشکیل کی کہ جائیں عزل و قارا کی جماعتوں کے ساتھ جائیں اور ان کے علاقوں میں جا کر انہیں دین سکھائیں اس جماعت کا جو امیر بنایا تھا وہ حضرت عاصم من ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کو بنایا گیا تھا لیکن عزل و قارا کی یہ جماعتیں جن کی فطرت مسخ ہو چکی تھی خراب ہو چکی تھی در حقیقت یہ اسلام سیکھنا نہیں چاہتے تھے بلکہ مسلمانوں کو دھوکہ دینا چاہتے تھے اور دھوکہ دہی کے ذریعے سے کچھ اپنی دنیا کو سمارنا چاہتے تھے اور جو ایک سابقہ مہم تھی جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ حزیلی اور لحیانی کے جو سردار تھے سفیان بن خالد بن نبی حضرت عبداللہ بن عنیس جوہنی نے قتل کر دیا تھا تو اس کا انتقام لینے کیلئے یہ مسلمانوں کے مدینہ میں جا کر دس لوگوں کو لے کر آئے تھے اور یہ حزیل والوں سے سازواز کر چکے تھے کہ ہم مدینہ جا کر اس طرح کا ڈھونگ رچائیں گے اور ان کے کچھ بندے لے کر آئیں گے اور جب ہم لے کر آ جائیں تو تمہاری مرضی جو تمہیں اس کے ساتھ مناسب رویہ تم سمجھو کر سکنا اور یہ اپنے حدف میں اس طرح سے معاملات میں کامیاب بھی ہو گئے اور دس مسلمان صحابہ کرام کو لے کر آ گئے جب یہ راستے میں تھے تو حزیل والوں نے مسلح ہو کر ان حضرات کا تعاقب کیا ان صحابہ کرام کا گہراو کر لیا اور یہ دشمن جو تعاقب کرنے والے تھے گہراو کرنے والے تھے اپنی تعداد میں بہت زیادہ تھے قریباً دو سو لوگ تھے جس میں سو تو عام افراد تھے عام اسلحہ والے تھے اور سو ان میں خاص ماہر تیر انداز قسم کے تھے مسلمانوں کو جب یہ احساس ہوا کہ ہمارا تعاقب کیا جا رہا ہے اور دشمن ہمارے ساتھ کوئی غلط کرنے والا ہے اور اپنے جو لوگ ہیں وہ بغاوت پر اتر آئے ہیں لہذا مسلمان وہاں سے بھاگے اور قریبی ایک پہاڑی تھی اس پر سارے کے سارے مسلمان چڑھ گئے اور وہاں جا کر اپنا دفاع شروع کر دیا کہ ہم کافروں کے ہاتھ میں ایسے تو نہیں آئیں گے بلکہ جہاں تک جب تک جان میں جان ہے ہم اپنا دفاع کریں گے تو اس طریقے سے یہ سارے کے سارے اوپر چڑھ گئے اور کافروں کے کنٹرول میں نہیں آئے تو اب کافروں نے پینترہ بدلا اور دوسرے طریقے سے چال چلی اور یہ کہا کہ بھائی تم اوپر کیوں چڑھ گئے نیچے آجاؤ ہم تمہیں ہر طرح کا آمن دینے کے لئے تیار ہیں ان دس صحابہ میں سے تین صحابہ نے کافروں کی اس وعد پر اعتماد کیا اور نیچے اتر آگئے ان کے نام یہ ہیں نمبر ایک حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی نمبر دو حضرت عبداللہ بن تارک رضی اللہ تعالی اور نمبر تین حضرت زائد بن دسنہ رضی اللہ تعالی ان تین صحابہ نے دس میں سے کافروں کے اس وعدے پر کہ تم نیچے آجاؤ ہم تم سے کسی طرح کا تعارض نہیں کریں گے کوئی تمہیں نفسان نہیں پہنچ رہے دیں گے ان کے اعتماد کیا ان کی بات پر ان کے وعدوں پر اور اپنا جو پہاڑی تھی اس سے وہ واپس نیچے اتر آئے جیسے یہ اعترات نیچے اترے تو انہوں نے اس کی مشکی قصنا شروع کر دی ان کے ہاتھ پاؤں جکڑنا اور ان کو مارنا وغیرہ شروع کر دیا تو حضرت عبداللہ بن تارک نے کہا یہ وہ پہلا غدر دھوکہ ہے جو تم ہمارے ساتھ کر رہے ہو آگے جا کے نہ جانے کیا کرو گے لہذا یہ وہیں رک گئے جیسے ہی حضرت عبداللہ نے تھوڑی سی مقاومت اپنا دفاع وغیرہ شروع کیا تو حضرت عبداللہ بن تارک کو انہوں نے وہیں شہید کر دیا جبکہ بکیہ دو حضرت خوبیب بن عدی رضی اللہ عنہ اور زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کو یہ گرفتار کر کے لے گئے اور جا کر مکہ انہوں نے ان لوگوں کو بیچ دیا جو اپنا سابقہ کاروائیوں کا انتقام لینا چاہتے تھے اور اس طریقے سے ان حضرات کی شہادت وہاں مکہ میں جانے کے بعد ہوئی تو اس طریقے سے یہ ایک انتہائی دلخراج قسم کا واقعہ تھا جو واقعہ رجی کے حوالے سے ان واقعہ رجی کے نام سے سیرت میں ذکر کیا جاتا ہے جس میں مسلمانوں کو ایک بڑا نقصان ہوا تو یہاں جا کر الحمدللہ ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے سبق کا ہم خلاصہ پڑھیں گے کہ آج کے ہمارے سبق کا عنوان تھا سن چار ہجری کے ابتدائی تین واقعات اس میں ہم نے پڑھا کہ مختلف قبائلی بدو مدینہ مرمورہ پر اقدامات کرتے تھے اور ان کے ہم نے واقعات پڑھے ان میں سے پہلا جو واقعہ تھا وہ سریعہ ہے ابو سلمہ مخزومی رضی اللہ عنہ کا تھا جنہوں نے قبیلہ بنو اسد کو کنٹرول کیا اور وہاں غنیمتیں لے کر آئے دوسرا واقعہ جو تھا حضرت عبداللہ بن انیس جوہنی رضی اللہ عنہ کی مہم پر مشتمل تھا جنہوں نے حزیل کے سردار کو جا کر کنٹرول کیا اور اس کے قتل کے بعد گوئے یہ سارا کا سارا فتنہ کنٹرول ہو گیا تھا تیسرا واقعہ حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کا تھا جو عزلو کارا کی جماعت مدینہ آئی تھی اور انہوں نے دھوکہ کے ذریعے سے دس صحابہ کو لے گئے تھے اور وہاں جا کر انہیں حزیل کے ہاتھوں گویا بیچ دیا تھا اور حزیلیوں نے ان پر اقدام کیا تھا اور ان دس صحابہ کو شہید کر دیا تھا تو اس طریقے سے الحمدللہ یہاں جا کر ہمارا درس اور درس کا خلاصہ مکمل ہو جاتا ہے جزاکم اللہ خیرہ سبحانک اللہم و بحمدکن اشہدو اللہ الہ الا اللہ و حدہ لا شریک لو اشہدو انہ محمد عبدہ و رسولہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ